اب دیکھئے اس جماعت کو جنہوں نے قائم کیا حسن بننا 1928 کے اندر ان کے پاس اجنڈے تھے ان کے پاس منصور تھے ان کے پاس خاص آئیڈیل شخصیات تھی کن کو انہوں نے آئیڈیل بنایا اپنا ان کی ایک کتاب ہے مذکرات الدعویٰ دعویٰ یہ اخوانیوں کی یہاں بہت اہم کتاب مانی جاتی ہے اصول اور ذابطی کی کتاب مانی جاتی ہے مذکرات الدعویٰ یہ حسن بننا نے لکھا اس کے اندر یہ اپنی محبوب سخصیتیں جن سے یہ متاثر تھے جن کے کارناموں سے متاثر ہو کر انہوں نے جماعت بنائی تھی یہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایک لیڈر ترویتی اعتبار سے ایک لیڈر ہی بن کر رہے وہ لیڈر لیڈر نہیں جسے حالات و ضروف اور وقت کی ضرورت نے لیڈر بنا دیا ہو یا ایسی لیڈری کرتا ہو جسے کوئی لیڈر ہی نہ سمجھے در حقیقت انہی وصولوں پر مصطفیٰ کامل محمد فرید اور ان سے پہلے جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ نے مصر کی ترقی کی بنیاد رکھی تھی انہی وصولوں پر مصر اگر چلتا رہے اور پیچھے نہ ہٹے تو ضرور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا یا کم سے کم آگے کی طرف ترقی کرے گا کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہمیشہ نفع میں رہے گا کبھی خسارہ نہیں اٹھائے گا انہوں نے جن سخصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر مصر ان کے بتائے ہوئے رہنمہ وصولوں پر اگر چلے گا تو ترقی کرے گا انہوں نے خاص طور سے محمد فرید اور اسی طرح سے مصطفیٰ کامل جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ ان لوگوں کا نام لیا اور یہ سب ان کے آئیڈیل ہیں یہ انیسویں صدی کے سب ہیں ان سے پہلے کے ہیں یہ سب ان کے آئیڈیل ہیں لیکن آپ ان کے تفصیل پڑھیں گے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے ان کی سوانیں پڑھیں گے کہ یہ جمال الدین افغانی کون تھے شیخ محمد عبدہ کون تھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندہ کس طرح قسم کے لوگوں کو آئیڈیل بنایا اپنا جمال الدین افغانی یہ ایران میں پیدا ہوتے ہیں ان کی ساری تعلیم سیوں کی ہاں ہوتی ہے تہران کے اندر عراق کے اندر کم کے اندر اور سیاہ رافضیوں کے جو امام باڑے ہوتے ہیں جہاں پر شیعیت اور رافضیت پڑھائی جاتی ہے ان کی ساری تعلیم وہی پر ہوتی ہے پوری تعلیم یہ شیعہ رافضیوں کی یہاں حاصل کر کے اور اس کے بعد پورے عالمی اسلامی کا دورہ کرتے ہیں اس وقت عالمی اسلامی عالمی عرب اہم طور سے بلکہ پورا عالمی اسلامی یا تو برطانیہ انگریزوں کے چنگل میں ہوتا ہے یا تو پھر فرانس کے چنگل میں ہوتا ہے برطانیہ اور فرانس کے چنگل میں عام طور سے رہتا ہے یہ کبھی لندن میں رہتے ہیں کبھی پیریس فرانس میں رہتے ہیں کبھی ترکی میں رہتے ہیں کبھی مصر میں رہتے ہیں کبھی ہندوستان میں آتے ہیں کبھی کابل میں جاتے ہیں کبھی تہران میں جاتے ہیں ان کا دورہ ہوتے رہتا ہے اور سب سے زیادہ یہ مصر میں رہتے ہیں اور ان کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں ایک یہ سیاسی پارٹی وہاں بنا دیتے ہیں ہر جگہ یہ جاتے ہیں ایک سیاسی پارٹی بنا دیتے ہیں مصر میں سب سے زیادہ یہ وہاں پر ٹھیرے کیونکہ ترکی کے بعد جو مضبوط ایک حکومت تھی مسلمانوں کی اس وقت وہ مصر کے اندر تھی وہاں پر انہوں نے جا کر کے سیاسی حکومت سیاسی پارٹی بنائی یہودیوں سے مل کر کے یہ ماسونیت جو فریمیسن ہے یہودیوں کی جو خفیہ تنظیم ہوتی ہے انہوں نے عالمی اسلام کے اندر اس تنظیم کو ماسونی تنظیم جسے کہتے ہیں فریمیسن ورنگائزیسن جو خفیہ تنظیم ہوتی یہودیوں کی یہودیوں نے عالمی اسلام میں انہی کے ذریعے سے پھیل آیا ہے جمال الدین افغانی کے ذریعے سے یہ پہلے برطانیہ کی خفیہ تنظیم سے جڑے ماسونی تنظیم سے اس کے بعد فرانس کی ماسونی تنظیم سے جڑے اس کے بعد انہوں نے خود اپنے الگ تنظیم بنائی مصر کے اندر اور اس سے جڑے اور اس کو عالمی اسلام میں پھیل آیا مصر کے اندر جو بادشاہ تھا شاہ توفیق اس کو اپنا انہوں نے اس تنظیم کے اندر ممبر بنا لیا اور توفیق کا جو باپ تھا اسماعیل شاہ اسماعیل اس کے دور میں انہوں نے یہ تنظیم بنائی تھے لیکن وہ خلاف تھا ان کے جمال الدین افغانی کے اس کے بیٹے کے ساتھ مل کر کے شاہ اسماعیل کا یہ تختہ پلٹنا چاہتے تھے باقاعدہ اور اس کو دھوکے سے قتل کروانا چاہتے تھے شاہ اسماعیل نے ان کو گرفتار کروانا چاہا لیکن انگریزوں نے منع کر دیا انگریزوں چونکہ ان کی وہاں پر فوجی حکومت تھی اور شاہی حکومت وہاں پر کٹھتلی کی طرح سے تھی تو یہ جمال الدین افغانی ہو یا اس کے بعد سیخ محمد عبدہ ہو سیخ محمد عبدہ ان کی طرح سے ماسونی تنظیم کے اندر تھے یہودیوں کے اور یہ انگریزوں کے فل سپورٹ میں تھے بلکہ سیخ محمد عبدہ عربوں میں ویسے ہی تھے جیسے ہندوستان کے اندر سرسید خان تھے دین کو انہوں نے اقلیت سے اپنے سمجھا سائنٹیفک انداز میں سمجھا اور دیکھیں گے سرسید کو کہ قرآن کی تفسیر کو انہوں نے تحضیب الاخلاق جو نکال دے تھے پرچہ نکال دے تھے کیسے انہوں نے اپنی اقلیت کی بنیاد پر اس کا تیعہ پانچہ کیا ہے ہر چیز کی تعویل کر دی ہے فرستوں کا انکار ہے وہی کا انکار ہے ہر چیزوں کی انہوں نے تعویل کی ہے موجزات کا انکار ہے کیوں یہ کہ اقل میں آنے والی چیز نہیں ہے جو انسانی اقل میں نہیں آنے والی چیز ہے اس کا انکار کر بیٹا وہیسے سیخ محمد عبدہ نے کیا ہے ایک تو ماسونی تنظیم کے ذریعے سے انہوں نے الہات کو عباہیت کو سکولرعزم کو عالم اسلام کے اندر اور بالخصوص مصر کے اندر فیلانی کی کوشش کی انہوں نے جبیت ال اخہ یہ ماسونی تنظیم ہے انہوں نے یہاں پر قائم کی مصر کے اندر جسے جس کو قائم کرنے میں ایک عیسائی عورت کا ہاتھ تھا اس کے ساتھ مل کر کے مصر کے اندر جو انگریزوں کا وائس رائے تھا جس کا نام تھا مستر کرومر اور ایک تھا اس کے ساتھ مستر بلنٹ ان دونوں کی تاریخ پڑھائیں کہ سیخ محمد عبدہ کی کتنی گہری دوستی تھی ان سے انہی لوگوں کی سفارج سے مصر کے اندر ان کو مفتی عام کا عہدہ دے دیا گیا مفتی عام بنا دیا گیا ان کو انگریزوں کی سفارج سے اور پھر اس کے بعد یہ شیخ الازہر بن گئے اور پھر انہوں نے کس طرح سے فتوے دینا شروع کیا انگریزوں کے حق میں وہاں کے نساب تعلیم کو بدل دالا اور اس کے اندر کس طرح سے انہوں نے اثری تعلیم کے نام پر ڈارویل کی عقیدے کو اور ساری چیزوں کو جو سائنس کی بنیاد پر ہوتی ہے ان سب کو ڈال دیا نساب تعلیم کو مصر کے نساب تعلیم کو انہوں نے بگاڑ ترکے رکھ دیا ان کے یہاں اور ان کے جو خاص ایک ساتھی تھے قاسم امین ان کی کتاب انہوں نے لکھی تحریر المرات المسلمہ اور اسی طرح سے المرات الجدیدہ جدید عورت نئی عورت عورت کی آزادی اس طرح کی کتاب یعنی عالم اسلام کے اندر اگر ہم تحریک نسوا یا آزادی نسوا کی جو سب تنظیمیں قائم ہوئی ہیں انہی لوگوں نے شروع کیا ہے قاسم امین اور سیخ محمد عبدہ وغیرہ نے شروع کیا ہے اس طرح کی تنظیمیں قائم کرنا یہ جب کتاب لکھی گئی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیخ محمد عبدہ نے یہ پوری کتاب لکھی اور نام لکھ دیا قاسم امین کا تاکہ کیونکہ یہ مفتی عام تھے مصر کے سیخ الازہر بنے ہوئے تھے اگر ان کا نام رہتا تو پھر عوام میں بوال ہو جاتا ان کو عودہ چھوڑنا پڑتا اس لئے نام دوسرے کا لکھ دیا قاسم امین کا لکھ دیا ورنہ مضمون سب کا سب انہی کا لکھا ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے تلاق کی مخالفت کی جو موجودہ قرآن کے اندر جس طرح سے موجودہ شکل ہے تعدد ازواج کا انہوں نے انکار کیا اور کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقتی طور پر ایک ضرورت تھی اب جو ہے ایک سے زیادہ سادی کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ مایوب چیز ہے اس طرح کیونہوں نے باتیں کی ہیں آپ سوانے پڑھ لیجئے یہ محمد عبدہ یہ بیسویں صدی میں آ کر کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے کے ساتھ خاص تھا اور لوگ نہیں جانتے تھے جس طرح سے کہ لا الہ اللہ کا مفہوم اور مطلب سید مودودی نے آ کر کے ایک کیسویں صدی میں بتا دیا بیسویں صدی میں آ کر کے بتایا کہ اس کا مطلب ہے لا حاکم اللہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے اس کا مفہوم یہ ہے حالانکہ آج تک اس کا ترجمہ سب لوگ کرتے آئے لا معبود بحق اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے موسیقی